بہت بری بات ہے اس کی ویلیو وہ ہے تو ہر انسان کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی کے ڈیسیزنز ان ویلیوز کی بیس پہ کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ان کی ویلیوز میں وہ چیز شامل ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دہ سربے کا بھی دھوکہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ ان کی وہ ویلیو ہے ان کی ویلیو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہم نے نہیں کرنا ان میں سیکھا ہے یہ بچپن سے اپنے والدین سے محول سے سکول سے اسازہ سے یہ سیکھا ہے دوسری چیز کچھ آپ کے میعارات ہوتے ہیں سٹینڈرڈز ہوتے ہیں آپ نے کچھ اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوتے ہیں ان کی بیس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں کچھ آپ لوگوں کی ججمنٹس کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں وہ بھی آپ نے ٹریننگ لی ہوتی ہے بچپن سے آپ کو سکھایا گیا ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ ججمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے موٹیبز کیا ہیں آپ کے ایتھکس کیا ہیں آپ کے یقین کیا ہیں آپ کا ایتھک کیا ہے آپ کے نزدیک ایتھکل چیز کیا ہے ایک کے نزدیک ایتھکل یہ ہے کہ اگر سو دو سو پانچ سو کا نقصان کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کے نزدیک پانچ روپے کا بھی کسی کا نقصان نہیں کرنا یہ ایتھکل ہر بندے کے نزدیک اس کا اپنا ایتھکس ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں اندر سے آپ جیسے ہیں بیہیوئر آپ کا جیسا بھی اچھا بنا لیں لیکن ایک دن سامنے آ جائے گا امپیکٹ ہو رہا ہوگا اگر آپ اندر سے بہت انچے انسان ہیں اور کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ آپ نے برا کروئیہ اپنا بھی دیا تو وہ آپ کو احساس ہوگا اندر سے یہ میں نے کیا کر دی اس کے بعد آپ کی لائف کو ہنڈر پرسنٹ کونسی چیز کرتی ہے اب ہی ہم دیکھتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ ایک کام کیا ہے کہ اے بی سی کو ہم نے نمبر کیا ہے اے کو ایک نمبر دیا ہے بی کو ٹو دیا ہے ایسی طرح زی تک ہم نے ٹونٹی سکس آلفابیٹس ہیں ٹونٹی سکس نمبر دیا ہے ہر ایک آلفابیٹس کا ایک الگ نمبر ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے آپ کی لائف کو ہنڈر پرسنٹ کونسی چیز کر رہی ہے جی سب سے پہلے سکیلز سکیلز کے نمبر اگر ہم دیکھیں تو کتنے بن رہے ہیں ایس کے نائنٹین ہے کے کے الیون ہے آئی کے نائن ہے ایل کے پھر ٹویلو ہیں پھر ایل کے ٹویلو ہیں اور ایس کے کتنے ہیں نائنٹین یہ ٹوٹل ہم کیلپولیٹ کریں تو کتنے بن رہے ہیں ٹیٹی ٹوڈ یعنی آپ کی لائف کو یہ چیز ہنڈر پرسنٹ نہیں کر رہی ہے آپ کی سکیلز آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیاب نہیں کروائیں گے چلیں نالیج کو دیکھتے ہیں تو نالیج کو کیلپولیٹ کریں تو یہ بھی نائنٹین سکس ہے آپ کہتے ہیں جی میں آئی ایم فل آف نالیج میرے پاس دنیا جہان کا علم ہے تو علم بھی آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیاب نہیں کرے گا آپ کہتے ہیں جی میں دنیا کا ہارڈ ورک ورکر ترین انسان ہوں میں دنیا کا بہت بڑا ہارڈ ورکر ہوں پھر بھی آپ کی لائف نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ کی لائف کو ہنڈر پرسنٹ کیا چیز کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اٹیٹیوڈ ہے آپ کی لائف کو کھول کے بجارے آپ کی لائف کو یہ ہمیں لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کی لائف کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی چیز کرتی ہے اٹیٹیوڈ کرتا ہے اب ایک اٹیٹیوڈ ہوتا ہے کین ڈو اٹیٹیوڈ ایک ہوتا ہے کین ڈو اٹیٹیوڈ دو اٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کین ڈو اٹیٹیوڈ جو پوزیٹیو اٹیٹیوڈ اس کو ہم پڑھیں گے اس کا کچھ کوٹس ہیں کچھ چیزیں ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے یو کین ڈو اٹیٹیوڈ کچھ چلی جو آپ بھی جانتا ہی نہیں چلی یو کین ڈو اٹیٹیوڈ but not all at once یعنی کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ رویہ ہے لیکن سب کچھ ہے ایک ہی وقت میں سب کچھ تو نہیں کر سکتے سمجھے ہیں بات تو آپ اس میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اگر سارے کام آپ سے اچھے نہیں ہو مثال کے دور پر انویٹیشن اچھی نہیں ہو رہی پریزنٹیشن بھی اچھی نہیں ہو رہی تو سارے کام ایک ہی وقت میں اچھے نہیں ہو سکیں گے ٹائم لگے گا ہر کسی سکل کو پالش کرنا پڑے گا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اچھی ہو جائیں گی اب دوسری چیز ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے کافی اہم ہے کافی اہم ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس کی اہمیت آپ کے نزدیک بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے you can do everything but you may not be the best at everything آپ ہر چیز میں perfect نہیں ہو سکتے آپ میں سے کوئی پریزنٹیشن سکلز میں ماہر ہے کوئی جو ہے ایٹیٹیوٹ جس کا بہت اچھا ہے کوئی invitation بہت اچھی کرتا ہے تو ٹیم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ایک ٹیم میں different skills کے لوگ ہوتے ہیں you can do everything but there will be limitations ہر انسان کی کچھ limitations بھی ہوتی ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کچھ limitations بھی ہوتی ہیں you can do everything but you will need help آپ کہیں جی مجھے کوئی help کی ضرورت نہیں نہ senior کی نہ junior کی تو یہ بھی اروائیہ صحیح نہیں آپ کو need ہوگی یا senior کی یا junior کی کامیابی کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے کامیاب ہو جائیں اکیلے بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا یہ کچھ best quotes ہیں اس کو ہم discuss کریں گے a positive thought is the seed of a positive result آپ نے کیکر کے درخت کا بیج لگایا اور توقع کر رہے ہیں کہ عام نکلے گا عام آئے گا جو بیج ڈالیں گے وہی result نکلنا ہے سمجھ رہے ہیں تو اگر positive thought آپ کے دماغ میں آئی ہے سیڈ کے طور پر تو result کیا نکلے گا positive result نکلے گا آپ کے دماغ میں ہر روز 60,000 خیالات آتے ہیں ان میں منفی بھی ہوتے ہیں ان میں مصفت بھی ہوتے ہیں اب آپ کی اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کس کو dominate کرتے ہیں جس کو آپ dominate کرتے ہیں result ویسے نکلیں گے آپ کے اس بات کو پلے باندھ لیں اگر result اچھا نہیں آرہا نہ system کا قصور ہے نہ zahid صاحب کا قصور ہے نہ senior کا قصور ہے قصور آپ کے اندر ہے غلطی آپ کے اندر ہے درست آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے کسی چیز کا کوئی غلطی نہیں آپ کی غلطی ہے if you don't like something کہتے ہیں کہ میں مجھے یہ چیز پسند نہیں مجھے وہ پسند نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے تو کیا کرنا ہے change it جب آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس کو change کریں نا اب آگے لکھا ہے if you can't change it اگر آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو نہ کریں change پھر کیا کریں change your attitude don't complain attitude change کرنا ہے complain نہیں کرنی ایک غالبا ہٹلر کا call ہے یا کسی اسی طرح کے بندے کا call ہے کہ اگر آپ کو کوئی rule پسند نہیں ہے تو just obey کریں top position لیں جا کے rule ہی change کریں جب تک rule پسند نہیں ہے اور آپ نہیں change کر سکتے آپ اس کو follow کریں گے بس position لیں وہ والی جہاں سے rule change ہوتے ہیں وہاں جا کے rule change کر دیں آپ کو نہیں پسند ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں the most significant change in a person's life is a change of attitude right attitude produce right actions سب سے بہترین تبدیلی جو ہے وہ ایک انسان کے اندر انسان کی life میں کسیز کی ہے attitude کی changing کی ہے اور صحیح attitude جو ہوتے ہیں وہ result بھی actions بھی صحیح کرواتے ہیں آپ سے if you really want to be happy آپ خوش رہنا چاہتے ہیں جی کیا کرنا پڑے گا nobody can stop you expect god accept god یعنی آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی خوش ہونے سے ہاں اللہ نہ چاہے تو ایک الگ بات ہے لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خوش ہونے سے نہیں روک سکتی تو کون روک رہا ہے ہم خود روک رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں اگر تو آپ نے یہ آپ کے اختیار میں ہے یہ body language کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں میں نے چونکہ psychology پڑی ہوئی ہے میں practical جانتا ہوں اس کا اگر آپ نے غم زدہ ہونا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے خوش ہونے ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں غم زدہ ہونا ہے آپ یہ کر لیں آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھیں آپ آپ غم زدہ ہو جائیں گے یقین کریں اور اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں آپ ایسے بیٹھیں تھوڑی دیر ایسے بیٹھ کے دیکھیں آپ کے چیرے پہ smile بھی آ دے گی آپ کے negative خیالات بھی آپ سے دور ہو جائیں گے practical بتا رہا ہوں کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ایک ٹونی رابنز امریکن ایک بہت بڑے trainer ہے وہ کہتے ہیں کہ میں میرے پاس ایک شخص نے ایک دوبار session book کیا وہ بہت hi-fi پیسے لیتا ہے تھوڑے بہت پیسے نہیں لیتا تو session book کر کے کہتا ہے میں جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا اس کا time شروع ہوا تو میں گیا جاتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اس طرح ہو گیا میں اسے اس نے کہا اٹھو نگل جو ادھر سے باہر سے پیسے لو اور جاؤ اس نے کہا اگر ماضی کو discuss کرنے آئے ہو تو میں نہیں سنتا آج کے بعد کیا کرنا ہے میں بتا دے تو کرو گے کامیابی مل لے گی سمجھ رہے ہیں اچھا جی آگے ہے the most significant یہ ہو گیا اور if you really want to be happy یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں اب ایک بڑی اچھی مثال آگی ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے مجھے اس کا reply کرنا ہے جن کو پہلے سے پتا ہے وہ فاہموچ رہیں گے ایک گلاس پانی ہے اور اس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں اچھا یہ ایک ٹیسٹ ہے یہ سائیکالوجیکلی ایک ٹیسٹ ہے یہ بیسیکلی آدھا گلاس آپ نے بتانا ہے کہ بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے ہر کوئی بتائے گا آپ یہاں سے شروع کریں گے ایک گلاس ہے پانی کا اس میں آدھا پانی ہے آپ بتائیں گے یہ جو گلاس کی کنڈیشن اس طرح کیا ہے آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے ایک گلاس میں پانی ہے اگر کوئی پانی ہو اگر پانی ہے چلیں ایک گلاس ہے شیشے کا گلاس ہے اس میں آدھے گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ گلاس پڑا ہوا ہے اس میں آدھا گلاس پانی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے جی آدھا خالی ہے آپ کیا کہتے ہیں آدھا آدھا خالی ہے چپ کریں جی پانی آدھا گلاس خالی ہے اکا آدھا بھرا ہوئے آدھا بھرا ہوئے آپ کیا کہتے ہیں سر آپ پیچھے شاہ صاحب آپ کا کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں ایک آدھا بھرا ہوئے کپی نہیں کرنا جو دل میں آرہا وہ بتانا ہے ہاں جی سارا ہی بھرا ہوئے اچھا جی موس پوزیٹیو پرسن آف دیئیئر ان کو ایوارڈ ملنا تھے کر چکے ہیں جی میں اس کی آپ کو ایک سائیکولوجی کے لئے وجہ بتاتا ہوں وجہ کیا ہے جو انسان چیزوں کو کے نہ ہونے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اپنی زندگی میں جو محرومیاں ہیں وہ ان کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یہ بھی کمی ہے 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 اور جو سوچ رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے میرے پاس موٹسیکل ہے اللہ کا شکر ہے گاڑی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس گھارتوں ہے نہ چاہے کرائے کا ہے تو جو لوگ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے اوپر شکر گزار ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور جو لوگ جو ہیں اپنے رویے میں تھوڑی یہ چیز رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ توجہ دے کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں نہ ہونے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہاں نہیں ہیں ہمارے پاس تو جو ہیں اس کو وہ بول جاتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اس کا کیا مطلب ہے شکر کس چیز کا ہوتا ہے جو چیزیں موجود ہیں لیکن میں آپ کو آج ایک اور چیز بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیں جو نہیں ہیں تو اللہ پاک وہ آپ کو اطاق فرما دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ depends on the attitude of a person looking at it یعنی کہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے یا خالی ہے اس بندے کے attitude کے اوپر depend کرتا ہے there is a better way for everything find it ہر چیز میں کیوں اچھا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے دیکھیں دو choice ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ہوا آپ اس کا شور کر دیں دوسرا ہے اس کا better طریقہ تلاش کر لیں جب آپ better طریقہ تلاش کریں گے سب کو فائدہ ہو جائے گا آپ better طریقہ تلاش نہیں کریں گے شور مچائیں گے نقصان سب کا ہوگا آپ کا بھی ہوگا a positive attitude is not a destination it is a way of life یہ نہیں ہے کہ آج آپ بہت positive ہیں تو آپ نے وہ achieve کر لی ہے یہ تو life time ہے یہ تو چلنا ہی چلنا ہے یہ تو ساتھ آپ کے یہ ایک نظام ہے آپ نے اپنے زندگی میں روز اس کو implement کرنا ہے روز چیزیں اس میں کرنی ہے the difference between a successful person and other is not a lack of knowledge but rather a lack of will کسی بھی کامیاب اور ناکام شخص کے درمیان فرق knowledge کا نہیں ہوتا ہے will کا ہوتا ہے کسی کے اندر کامیابی کی کتنی will ہے جتنی زیادہ will ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا تو knowledge کا ہونا برا نہیں ہے لیکن knowledge کا ہونا guarantee نہیں ہے کہ آپ successful ہوگے guarantee آپ کے اندر آگے بڑھنے کی کامیاب ہونے کی will کتنی ہے یہ آپ کو guarantee کرے گی یہ بڑی زبرست بات لکھی ہوئی ہے کہ positive thinker جو ہے وہ invisible چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اس کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو لو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ایسی چیزوں کو feel کر سکتے ہیں جن کو چھوہ بھی نہیں جا سکتا اور impossible کو achieve بھی کر لیتا ہے یہ positive thinker کی نشانی ہے the man with confidence in himself gained the confidence of others یہ بڑا زبرست جملہ ہے جی آپ کے اندر confidence ہوگا تو آپ دوسروں کا confidence gain کر لیں گے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ الہیات پر trust نہیں کرتے basically میں معذر چاہوں گا آپ سے اگر آپ پر برا لگے لوگ آپ پر trust نہیں کر رہے کیونکہ پہلے لوگ آپ پر trust کریں گے پھر الہیات پر trust کریں گے الہیات بار کی بات ہے پہلے آپ ہے آپ کے وہ بلشاہ نے فرمایا نا اندر ہوئے سچ بار کلو کے نچ کیا مطلب ہے اندر سچ نہیں ہے نا تو آپ کی body language ویسی نہیں ہوگی آپ بات کریں گے ڈرڈر کے کریں گے آپ کے اندر خوف ہوگا اگلا بندہ آپ کی بات نہیں مانے گا تجربہ کر کے دیکھ لیں یہاں پہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو پہلی دفعہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ کروڑ روپیا دے کے چلے جاتے ہیں وہ کس پہ trust کر رہے ہیں وہ آپ کے confidence پہ trust کر رہے ہیں آپ کتنے یقین سے اس کو کہہ رہے ہیں وہ اس پہ trust کر رہا ہوتے ہیں میرے ساتھ اس میں انہیں دو انٹریاں باہر کے ملکوں سے ہوئی ہیں ایک یورپ سے ہوئی ہے ایک انگلینڈ سے ہوئی ہے دونوں انہوں نے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ کبھی ہم ملے ہیں unknown percent ہیں ایک نے پانچ لاکھ لگا ہے ایک نے دو لاکھ لگا ہے unknown person تو trust آپ کا جب آپ confidence اپنا present کرتے ہیں تو آپ پہ لوگ trust کرتے ہیں تو پہلے آپ نے اپنے آپ پہ trust کرنا ہے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک آپ سوچیں کہ آپ جا سکتے ہیں آپ کی limitations آپ نے تیع کی ہوئی ہیں وہ ہنری فورڈ کا call ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ سچ بول لیں تو بیس کس پہ کرتا ہے آپ کے اوپر کرتا ہے the biggest mistake of all is to avoid situations in which you might make a mistake بہت بڑی بار لکھئے سب سے بڑی گلتی پتہ کیا ہے آپ avoid کریں کہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو یہ سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ جب آپ avoid کریں گے آپ سے گلتی نہ ہو تو آپ کوئی کام کریں گے نہیں لیکن دنیا میں perfection کا بات یہ جب آپ بار بار practice کرتے ہیں تو practice کرنے والا غلطی بھی کرے گا جب غلطی کرے گا تو پھر اگلی دفعہ صدارے گا اور ٹھیک کر لے گا perfect ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو positive results ملیں تو positive results ہوئے ہیں یہ positive attitude سے آتے ہیں اور positive attitude ایک مکنا تیس کا کام کرتا ہے اگر آپ positive ہیں تو آپ کو دنیا میں لوگ positive ہی ملیں گے آپ خود negative ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ negative ہی ملیں گے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا negative ہے تو پہلے اپنا ٹھیک کریں آپ positive ہو آپ کی دنیا positive ہو جائے گی آپ کو لوگ positive ملنا شروع ہو جائیں گے ہماری جو زندگی آج کی زندگی ہے وہ ہمارے ماضی کے ہمارے روئیوں کا reflections ہے یعنی کہ ماضی میں ہم نے جس طرح کے روئیے اختیار کیے کہتے ہیں ایک research ہے کہ آپ تین سال پہلے اپنی زندگی کے بارے میں جو تصور کر رہے تھے جیسے آپ کی attitude تھے آپ آج ویسی living اختیار کیے ہوئے ہیں آپ ویسی زندگی آج گزار رہے ہیں آپ اگر تین سال بعد شاندار life گزارنا چاہتے ہیں آج سے اپنے روئیوں میں وہ چیز لانا شروع کر دیں تین سال بعد بیسی زندگی آپ گزار رہے ہوں یہ ایک research ہے positive attitude create a chain reaction of positive thoughts یعنی کہ positive attitude جو ہے وہ chain reaction ہوتا ہے ایک thought سے دو ملیں دو سے چار ہوئیں چار سے ہٹ ہوئیں جیسے ہمارا multiplication کا فرمولا ہے positive thought بھی ایسے ہی chain reaction ہوتا ہے ان کا بھی attitude not aptitude determines your altitude یعنی کہ آپ کا attitude آپ کی قابلیت نہیں آپ کا attitude یہ متعین کرتا ہے کہ آپ کسی بلندی تک جائیں گے یعنی کہ کیا چیز یہ متعین کرتی ہے آپ کی قابلیت متعین نہیں کرتی آپ کا رویہ متعین کرتا ہے کہ آپ کس بلندی تک جائیں گے کامیابی کی کس سیڑھی تک آپ جائیں گے قابلیت پہ اسی لیے آپ نے بہت سارے ایسے لوگ یہاں دیکھے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے یار اس کو تو اسٹیج پہ بولنا نہیں آتا اس کو تو اس سے بات کرنی نہیں آتی آپ اسے چیک پوچھیں گے نہ وہ کہے گا پچاس لاکھوں سمجھنے بات اس کا مطلب قابلیت نے تو کام نہیں کیا قابلیت نے کام نہیں کیا رویہ نے کام کیا وہ اس ٹائم کس بلندی پہ ہے اس کی بیس اس کا رویہ ہے اگر آپ اپنی پوری کوشش کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتے فیل ہونا ایک ریزلٹ ہے فیلیر کوئی چیز نہیں ہے فیلیر ایک ریزلٹ ہے آپ سے کچھ ایکشنز غلط ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلا ایکشنز ٹھیک کر لیں نتیجہ ٹھیک ہو جائے گا فیلیر تو کوئی چیز نہیں لیکن اگر آپ فیلیر کو لے کے بیٹھ جائیں اور پیٹھنا شروع کر دیں کہ میں ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا تو پھر ناکام ہو جائیں گے لیکن اگر اس ریزلٹ کو جو آپ کو پسند نہیں تھا آج وہ ملا تو دیکھیں کہ کیا ایکشن کیے تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا ایکشنز چینج کریں نتیجہ چینج ہو جائے گا جلد یا بدیر وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ وہ جیت جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک کریٹیو ایٹیٹوٹ is the fuel progress and growth کریٹیو ایٹیٹوٹ جو ہے وہ آپ کی progress کے لیے فیول کا کام کرتا ہے growth کے لیے فیول کا کام کرتا ہے اب یہاں بڑا اچھا جملہ لکھا ہے either i will find a way or i will make one یا تو میں کوئی راستہ تلاش کرلوں گا یا میں بنا لوں گا اگر راستہ موجود نہیں ہے تو بنا لیں be the change you want to see in this world کیا کیا چینجنگ آپ چاہتے ہیں دنیا میں ہو کیا کیا ہونا چاہیے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے شیئر کریں تھوڑا سا کیسا ہونا چاہیے لوگ positive ہونا چاہیے اور honest ہونا چاہیے اور committed ہونا چاہیے اور وقت کی پبندی کرنی چاہیے اور احساس ہونا چاہیے اور امیر بھی ہونا چاہیے اور believe ہونا چاہیے اور اچھا لوگ کون ہیں بس آپ اپنے اندر تبدیل ہی کریں گے لوگوں میں تبدیل ہی آ جائے گی سمجھے بات کیونکہ لوگ آپ ہی ہیں تو جو چیز آپ دنیا میں change کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر کریں اپنے آپ کو کریں تو کہتے ہیں نا ایک شخص تھا اس کا خواب تھا کہ میں پوری دنیا کو بدلوں بچارہ کرتا رہا اس نے اقوام متحدہ کو خاتل لکھے اس نے کہا کہ میں دنیا میں positive تبدیل ہی رہانا چاہتا ہوں یہ یہ میرے plan ہے اقوام متحدہ کو خاتل لکھا سارے ملک ادھر ہی ہیں تو چلو ان کو خاتل لکھتے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں یہ تبدیل ہی لیں گے بچارہ ساری عمر کوشش کرتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلائیا اس نے کہا یہ دیکھو میں نے قوام متحدہ کو یہ والا خاتل لکھا تھا کچھ نہیں ہوا چل تو اس طرح کرنا ملک کی کوشش کر لینا چلو بھاڑ میں جائے دنیا نہیں مانتی تو ہمیں اپنے ملک میں تو کریں نا تو اس نے یہ میسیج اپنے بیٹے کو دیا کہ یہ کر رہا ہے ہم نے positive change لانا ہے دنیا پاکستان میں تو وہ بھی ساری اس نے وزیرہ حضر خاتل لکھا دادا نے اقوام متحدہ کو لکھا تھا کچھ نہیں ہوا میں نے صدر وزیراعظم کو لکھا کچھ نہیں ہوا تو اس طرح کرنا چھوڑ ان سب کو تو شیئر میں کر لینا وہ ساری عمر لگا رہا شیئر بھی نہیں ہو سکا اس سے مرنے لگا بیٹے کو بلائیا اس نے کہا کہ یہ دیکھ دادا نے پر دادا نے یہ کیا دادا نے یہ کیا میرے اببا نے یہ کیا میں نے یہ کیا شیئر کرنے کی کوشی کی تو اس طرح کرنا یہ جو ہماری بستی ہے نا اس کو کر لینا وہ بھی لگا رہا بچا رہا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو ایک بات سمجھ آئے گی اس نے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے بتایا اس نے کہا یہ دیکھ لے پر دادا دادا لکڑ دادا انہوں نے یہ کیا اب میری تیاری تجھ سے درخواست ہے کہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا بس ایک شخص جو ہے گھر میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا تو بیٹا آکے بار بار تنگ کر رہا تھا ابا جی آئس کریم کھانی ہے آئس کریم کھانی ہے اب وہ اپنے دفتر کوئی کام کر رہا تھا نا وہ کہتا ہے اس کو کیا کروں گا ہے اس کو بار بار آکے تنگ کر رہا اس نے ایک دنیا کا ورلڈ کا نقشہ لی ہے ورلڈ کا اس کو ایسے پھاڑ دیا پانچ چیز سے گئے اس نے کہا جا بیٹا اس کو بنا کے لے آئے جب یہ تو بنا کے لائے گا ہم آئس کریم کھانے جائیں گے اس نے کہا پوری دنیا کا نقشہ ہے جا تیرے ابے کو نہیں بنانا تھا تو کیسے بنا لے گا جا بنا کے لائے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا پندرہ منٹ بعد واپس آ گیا نقشہ پورا اس نے وہ حیران رہ گئے یہ تو نے کیسے کر لیا پوری ورلڈ کو دنیا کا نقشہ ٹھیک کر لیا اس نے کہا ابا جی اس کے پیچھے ایک انسان کی تصویر تھی میں نے وہ ٹھیک ہی دنیا نقشہ ٹھیک ہو گیا تو ایک انسان ہے جس کو ہم نے ٹھیک کر دیں اور آپ خود دیں میں خود دوں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہوں گے تو دنیا ٹھیک ہوگی ہم ہمیشہ دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیس بک بری ہوئی ہے اور فلانے میں یہ گلتی فلانے میں یہ گلتی فلانا اس طرح فلانا اس طرح اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر دیں یہ بہا آپ کی مرضی ہے جو مرضی سمجھے میں نے نام نہیں لیا کسی کا اچھا جی دوسروں کو معاف کر دیں آپ کو معاف کر دیا جائے گا سمجھ آری سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو معاف کر دیں انسان اپنے گلتیوں کی سزا خود کو دیتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ماضی بھی خراب ہوتا ہے اس کا حال بھی خراب ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی